جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے دیکھیں وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سنا ہوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کرنے تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کے ہاں جو عجر و ثواب کا زخیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے ہم ہمارا حق مانگ رہے ہیں میرے ہزمن کے بڑے بائی سے اور وہ پندرہ سترہ سال سے آنا کانی کر رہے ہیں آج کل اس سال اس سال ایسا کر کے تڑکا رہے ہیں ہم کو بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سیند کی جوابات لے لیتا ہے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعلق ان کی دل کو نرم کرے آپ کی کفایت فرمائے اور آپ کو آپ کا حق مل جائے وہ صورت قمر کی آیت نمبر دس اس کا آپ نے یوں پڑھنا ربی انی مغلوبون فنتصر تین سو تیرہ دفعہ پڑھنا ہے اول آخی گیارمت پر دروشیف پڑھ کے اوپر گزر تین دفعہ پھونکنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اپنے حق کی دعا کر لینی ہے اور یہ نائنٹی ڈیز نوے دن کی دنی سے آپ نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعلیٰ غیب سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو جو آپ کا حق مل جائے گا